ہر جگہ پر ٹانگ، ٹیرہ اسماعیل خان، صوبت پر، نسیل آباد، الغرض ہر جگہ پر ہم نے ہاسپیٹل قائم کر دی جس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ یعنی صحت آمہ کی سہولیات میں جسر آتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ہم نے لاکھوں افراد کو خیمے فرام کیے خیمہ بسنیاں الگ بنائی خیمے الگ دیئے اور خیمے بھی ہم نے سپیچلی بنوائے اس طرح کے جس میں کمس کم ایک پوری فیملی جو ہے وہ رہ سکے اور ان کے لیے وہ خیمہ مارکیڈ میں اس وقت پینچیس ہزار پیگا تھا میں خراج تحصیل پیش کرتا جنہوں نے ہمیں پاکستان ٹینریز والے جنہوں نے وہ خامے ہمیں غیر کسی پرافٹ کبرا کر دیئے قریبا بیس بائیس ہزار پیگا انہوں نے خیمہ دیا اور ہم نے ان سے ایک لاکھ کے قریب خیمے حاصل کر کے ڈسٹریبیوٹ بھی کی اور اپنی خیمہ بستیوں میں بھی استعمال کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے راشن کی فرام بھی کا دوسرے مرلے میں انتظام کیا کہ ظاہر ہے ہم کھانا پکا کے بھی تقسیم کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو وہ کھانا وہاں پر ان کے لیے پہنچتا ہر جگہ پر تو کھانا نہیں ٹنچائے جاتا ہے پہنچنا وہ راشن جس میں آٹا چاول دالیں اس طرح کی نمک مرچ مسالہ جا اور گھی جی ساری چیزیں موجود ہوتی تھی وہ بھی ہم نے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی ہے اور ہر جگہ پر لوگوں کو یہ فرام کی ہے پھر آپ کو ایک اور میں چھوٹی سی بات بتاؤں یہ سندھ بلوچستان میں آپ تھے کہہ رہا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں دس دس سال کے بچے ہیں پھر ہم نے ڈیڑھ لاکھ بچوں کو جوتے فرام کر رہا ہے کی ایک پلان برایا ایسے بچے ہمیں ملے جنہوں نے ساری زندگی کبھی جوتا پہنا ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے جوتا کیا ہوتا ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں میں باٹا کمپنی میں بھی ہمیں انہوں نے بھی ہمیں پچیس ہزار جوتے فرام کیے فرید تقسیم کرنے کی ہم نے جے پورے علاقے میں بچوں کو جوتے پہنانے کی مہم جاری کی جو ابھی تک جاری ہے